ہم لوگ اپنے جیون میں اتنے بجی ہیں کہ ہم ہمیشہ بڑی بڑی چیزوں میں ہی اپنی خوشیاں ڈونڈتے ہیں ہم لوگوں کو خوش رہنا چاہئے چاہے وہ خوشیاں شوٹی ہو چاہاں بڑی آج کی کہانی آپ لوگوں کا دل جھوڑ کر رکھ دے گی مینہ اپنے کاسوے سے اکیلی ہی شہر کی طرف نوکری کرنے جاتی تھی وہ ایک سکول میں ٹیچر تھی اور بہت ہی لگن سے کام کرتی تھی بہ کبھی بھی شہر کے محول میں نہیں رہی تھی اس وجہ سے کبھی کبھی بہ پریشان ہو جاتی تھی جب بہ اپنے جاب سے اپنے گھر جاتی تھی تو راستے میں ایک بڑیا امرود بیچہ کرتی تھی بہ بہت ہی بڑی تھی ایک دن مینہ اس کے پاس گئی اور بھولی اماں ایک کلو امرود دینا جرہ مینہ کو دیکھ کر بڑی ماں کی آنکھوں میں چمکا گئی بہ ایک کلو امرود مینہ کو دے دیا مینہ نے امرود لے کر ایک کھایا اور بولا اماں آپ کا امرود میٹھا نہیں ہے اور اس نے ایک امرود اماں کو نکال کر دے دیا بڑی نے امرود کھا کر بولا میٹھا تو ہے پھر مینہ اپنا تھیلہ لے کر وہاں سے چل دی اب ہر روج مینہ کی جہی کام تھا ایک کلو امرود کھریدنا اور پھر بولنا امرود میٹھا نہیں ہے ایک دن مینہ کے پتا جی اس کے ساتھ آ رہے تھے اس دن بھی اس نے ایسا ہی کیا مینہ نے مینہ کے پاپا نے بولا امرود تو میٹھا ہے پھر بھی تم اس بڑیہ کو کیوں پریشان کرتی ہو اس پر مینہ نے بولا بڑی اماں بس اپنا امرود بیچتی ہے میں خود نہیں کھاتی ہے جب میں ان کو جائے بول کر ایک امرود دیتی ہوں کہ امرود میٹھا نہیں ہے تو کم سے کم اس وانے ہی بہ ایک امرود کھاتی تو ہے مینہ کے پاپا بہت ہی خوش ہوئے اور بولے بیٹا تم بہت اچھا کام کرتی ہو بڑی اماں کے بغل میں ایک لڑکا جوس بیچتا تھا ایک دن بہے آیا اور بولا اماں جے کیا آپ ہار روز ایک امرود اس لڑکی کو فالتو دے دیتی ہوں اس پر اماں نے بولا بیٹا بہے روز میرے امرود کو پرا بول کر ایک امرود مجھ کو دے دیتی ہے اس کو پتا ہے کہ میں اپنا امرود کھاتی نہیں ہوں اس لیے میں اس کو ایک امرود فالتو دے دیتی ہوں بہے لڑکی بہت ہی پیاری ہے اماں کی جائے بات سن کر لڑکا سوچ میں پڑ گیا اس کہانی سے ہم لوگوں کو جہی سکسہ ملتی ہے خوشیاں دو اور خوشیاں لو اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا مت بھولنا اور چینل کو سبسکرائب جول کرنا تاکہ آپ کے لئے آگے سے اور اچھی اچھی کہانی اللہ سکیں شکریہ موسیقا موسیقا